رامنام دوستو آج ہم ریاک کرنے والے ہیں ٹیلی سو ایک ایک ویڈیو پہ تو چلے دیکھتے ہیں افغانستان کے اندر لیکن ایک بات میں اور بتاؤں گے جب بھی ضرورت پڑی افغانستان کے اندر مشکل اللہ آتا ہے انڈیا افغانستان کا بہت ساتھ دیتا ہے انویسمنٹ کی ہوئے بیلین اور ڈالرز کی انڈیا نے افغانستان کے اندر کیسے دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو ہم نے افغانستان کے لیے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے کوئی مخلص نہیں ہے چاروں طرف ہم دیکھ لیں ہمارے لیے صرف اور صرف کانٹے ہی بچھائے جاتے ہیں ہمارے لیے کوئی مخلص نہیں ہے ہم خود اللہ کی ذات پکل کرنے والوں میں سے ہیں تو اس چیز کو ہم اسی نظریہ سے دیکھتے ہیں چاہے کوئی بھی ہم اسٹینڈ لینے کے لیے کھڑے ہیں ہمارے ملک میں ہمیں کسی دوسرے داخلت کی ضرورت نہیں ہے سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ افغانستان جو ہے وہ انڈیا کا سپورٹر ہے انڈیا کا ساتھ دیتا ہے کیوں دیتا سر کیونکہ انڈیا نے اس کے لیے اتنا کیا ہے اس وجہ سے اس کا جواب چاہ رہا ہوں آپ سے اگر آپ جہاں انویسٹ کریں گے جس کنٹری کو آپ پیسے پھیکیں گے یا ان کے ساتھ آپ چلیں گے تو وہ ملک آپ کی سپورٹ ہی کرے گا نا ہم تو ان کو کب سے ساتھ دے رہے ہیں فرق اتنا ہے کہ ہم وہاں اتنی انویسٹ نہیں کرے جتنی انڈیا کر رہا ہے اور انڈیا انویسٹ کر رہا ہے ہمیں توڑنے کے لیے آپ کر بھی کہا سکتے ہو سر آپ خود کی جیڈی پی سامالی نہیں جا رہی ہے اور دوسرے کو چلے سامال لیں کچھ بھی ساف ساف نظر آ رہا ہے سر انڈیا پھر پاورفل ہوا ہے نا اللہ کی ذات اور ہمارے ملک کے علاوہ پاورفل ہونے والی ذات کسی کی نہیں ہے سر اللہ کی ذات ہے نا ڈاوٹ ہمارا ملک کس طرح سے پاورفل ہے تھوڑا ایکسپلین کرئے الحمدلہ ہم اپنے فوج پہ بھی فخر کرتے ہیں ہم اپنے سیاستدانوں پہ بھی اس بات کا فخر کرتے ہیں کبھی بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں ایسا دن نہیں دیکھنا پڑے گا کہ کوئی اور آکے ہماری کنٹری پہ وہ کر جائے سر آپ کو بتا کہ ہمارے پاس فوراں ہمارے پاس ریزر پڑے ہی نہیں ہوئے کہ آگے پندرہ دن کے بعد کیا ہوگا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں مسلمان کے پاس ریزر نہیں ہوتے دعائیں ہوتی ہیں اور ہمارے پاس دعائیں بہت پڑی ہوئی ہیں الحمدللہ پوری امت کی دعائیں ہیں سر دعائیں میں بلکل ایک مسلمان ہوں مجھے اس بات پورا یقین ہے کہ دعائیں بہت کام کرتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعا کے ساتھ ساتھ آپ حرکت بھی کریں سر سر اگر حرکت نہیں کریں گے تو برکت کہاں سے ہوگی سر آپ دیکھیں 1947 سے لے کے ابھی تک کوئی ایک چیز بتائیں جو کہ ہم نے دنیا میں کوئی ایسی چیز کی ہو کہ جو کہ پوری دنیا ہم پر فقر کرتی ہو کہ واقعی میں پاکستان نے بنائی ہے اور پاکستانی اس بات پر فقر کرتے ہو کوئی ایک ایسی چیز نہیں بنائے جو کہ باہر یہ کنٹری میں ہماری سہل ہوتی ہو اور ہم کہتے ہوں کہ یہ پاکستانی ہے کیا ہوتی ہے بتائیں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان ہے میں اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جس دن ہمارے پاس بھی وہی بات ہے ذرہ برابر ایمان بھی ہے نا ہم اسی رب کے اوپر توقع کر کے ہمارا ملک سرخور ہو جائے گا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کروں گا سر آپ نے کہا کہ ذرہ برابر جنت تو مل جائے گی ایک مسلمان کو سر دنیا میں رہتے ہوئے اپنے وقار اپنی عزت قائم رکھنی چاہیے یا نہیں اس کے لئے ہم کب کام کریں گے اپنی وقار اپنی عزت بھی اس رب کے ہاتھ میں ہے دینے والی ذات بھی وہی رب ہے فائنلی بات کریں گے اپنے ایمان کو اور اپنے یقین کو اللہ پہ جوڑ لو اس ملک پہ بہ بھی بڑی آج نہیں پا میں سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کو تھوڑا لوجیکلی سمجھائے پلیس آپ کے ملک کے پاس اتنے سالوں میں کیا تھا آج آپ کا ملک سب کے سامنے ٹکر لینے کے کھڑا ہوئے نا ہمارے پاس آپ شاید نیوز نہیں سنتے سر آپ نیوز سنے کہ ہمارے پاس فوراں ریزرف نہیں پڑے سر ملک کا کبھی بھی اعلان کیا جا سکتا کہ دیوالیاں ہونے کا اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں یہ جتنے بھائی کھڑے ہیں نا ان سب کا ریزرف ان کا ایمان ہے جس دن اللہ بلائے گا آپ کو ریزرف میں مل جائے گا اور ایمان والوں کی طاقت بھی نظر آ جائے گی سر آپ کی بات میں سمجھ میں ریکوست کر رہا ہوں ہم سے سر ریزرف اللہ پر یقین ہونا چاہیے یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ لوگ مجھے جھڑا رہا ہی نہیں سکتے اللہ پر یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے وہ مسلمان پسند ہے آپ اس بات سے دفاع کریں گے جو طاقتی طور پر جو پیسے کی طور پر دوسرے مسلمان سے بہتر ہو ہم یہاں پر جو مسلمان ہیں پاکستان کے ہم یہاں پر طاقتور پیسہ ہے ہمارے پاس سر دنیا ہماری رسپیکٹ کیوں نہیں کرتی کیونکہ ہم مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات فرمائی کہ مسلمان کے جو میری امت ہے مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ یہ کفر کریں گے یا پھر یہ کسی دوسرے پر شریک کریں گے کہتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے مجھے صرف دو میرے مسلمان کی کمزوری مجھے نظر آتی ہے اولاد اور پیسہ سر آپ کو نظر نہیں آتا سر آپ بہر کی کنٹری میں جا کر دیکھیں پاکستانیس کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں ہم نے زندگی باہر گزاری ہے اور آج ہم اپنے ملک میں بھی گزار رہے ہیں ہم آپ کو باہر اور اپنے ملک کی سیدھی سی چھوٹی سی بات بتائیں گے انہوں نے اپنا آپ بیج دیا ہمارے ملک نے آج تک اپنی حیاء نہیں بیچی اور اس حیاء کی برکت سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم سرخرو رہیں گے اور ہمیشہ تا قیامت سرخرو ہی رہیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر سر بیسیکلی بات کرنے کا بڑپس یہ ہے کہ تالیبان افغانستان نے پاکستانی حکومت کو کہا ہے شباز شریف کی حکومت کو چیلنج کیا کہ آپ سے حکومت نہیں سمالی جاری اب ہم ان فیوچر آنے والے ٹائم کے اندر ہم اپنی حکومت کو قائم کریں گے سٹیبل کریں گے پاکستان کے اندر کیا سمجھتے ہیں آپ کے افغانستان اتنا کو پہلے ہم ہر حالات کے اندر افغانستان کی سپورٹ کرتے ہیں افغانستان کو بھی سپورٹ کرتے آرے ہیں لیکن افغانستان ہر حالات کے اندر ہمیں سپورٹ نہیں کرتا افغانستان کہتا کہ میرا بھائی ہے انڈیا انڈیا کو سپورٹ کرتا وہ کیا وجہات ہے کہ افغانستان پاکستان کا دشمن بنا پڑا اس ٹائم ایکچلی وہ جب ہم نے جو وار میں جب رشیہ کے ساتھ ہوئی تھی آپ تالیبان کو تب بنائے ہم ہی نہیں تھے بلکل ایسے تالیبان اور بورے تالیبان ایکچلی وہ جب ہم نے جو وار میں جب رشیہ کے ساتھ ہوئی تھی آپ تالیبان کو تب بنائے ہم ہی نہیں تھے بلکل ایسے تالیبان اور بورے تالیبان ایسی تھا تو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے حملے وغیرہ حملے وغیرہ اس کی وجہ سے بھی وہ کچھ لیکن ہم نے ان کو بڑا سپورٹ کی ہے گلتیاں تو ہو جاتی نا ہم سے ہوئی ہے لیکن ہم نے بہت سپورٹ کی ہے ان کو لیکن وہ نہیں بنتے ہمارے تو ہمارا نہیں خیال کہ ادھر ان کو اقومت بنانی چاہیے سر جب پاکستان جب بنا تھا انیس سو سنتالیس میں افغانستان نے ہمیں تسلیم بہت لیڈ کیا اس سے جلدی تسلیم ہمیں انڈیا نے کر لیا تھا لیکن کیا وجہ ہوا تھا افغانستان کے ساتھ ہم بہت کلوز ہونا چاہتے ہیں اور میں آپ کو ایک اور بات بتا تھا چلو انڈیا کے بس میں نے آپ کو پرابلم بتائی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے امریکہ کا ساتھ دی ہے اور ہم نے جو اہنا وہاں سے پیسے لی ہیں اور ان کے بچے مرے ہیں اور اس طرح کی وہ جو چیزیں سوچتے ہیں اس کی وجہ سے وہ میرے خیال سے کرتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں ہم ان کو تیررزم ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم انہیں کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ میرے دنی خیال سے وہ ہمیں تسلیم کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ زیادہ ہی کوئی ہمارے کلوز ہے سر اگر میں بات کروں افغانستان کے انڈیا نے افغانستان کے اندر بیلین اور ڈالرز کے انویسمنٹ کی ہوئی ہے سر ہر چیز آپ دیکھیں کہ develop کرنے کے کوشش کر رہا ہے لیکن یہ بات بھی ہمیں ماننی پڑے گی کہ افغانستان کے اوپر حالات کوئی برے آتے تو انڈیا اس کا ساتھ دیتا ہے ہر ٹائم کھڑا رہتا ہے یار ایکچولی آپ کو پتا ہے انڈیا تو ہمیں شروع سے نہیں پاکستان ان کو گھٹکتا تو وہ کیسے سٹیبل ہونے دے گا پاکستان کو آپ کی چائنا آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کو ریشیا سپورٹ کر رہا ہے تو وہ یہ پاکستان کا کھتا اگر سٹیبل ہو جائے تو بہت سی تکلیف ہو جائے گی کافی ممالک کو تو انڈیا کو تو خاص طور پر سٹیبل ہونے دے گا ایک ٹائم تھا کہ افغانستان کچھ بھی نہیں تھا بلکل سمال سی سیٹی سمال سی کنٹری سر پاکستان جو چاہے افغانستان کے ساتھ پہلے کر رہا تھا لیکن افغانستان کی ابھی معاشیت پاکستان سے زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے سر اگر کرنسی بھی دیکھیں کہ ہم سے زیادہ سٹرونگ ہو گی افغانستان کی کیا وجوہ تھا ہم ڈاؤن فول پہ جا رہے ہیں افغانستان بھی دیکھ لیں بنگلہ دیش جو ہمارا پارتا سر ان کی کرنسی اور ان کے فورن ریزر ہم سے زیادہ ہیں ہمارے جو پرابلم ہے نا وہ ایک کرپشن بہت زیادہ ہے ہمارے میں اگر کوئی گروہ کرنا چاہتا ہے تو وہ گروہ نہیں کر پاتا آپ دیکھ لیں اوپر سے لے کے نیچے تک بندہ کرپٹ ہے ہم خود کرپٹ ہیں ہمیں بھی جہاں موقع ملتا ہے ہم لوگ وہاں دیاری لگانے سے باز نہیں آتے تو یہ مسئلہ ہے ہمارا معاشرہ بیسکلی نیچے سے لے کے اوپر تک ٹھیک ہونا چاہیے ہمیں خود ٹھیک ہونا چاہیے جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو پاکستان گروہ کرے گا ترقی ہوگی اور خوشحالی بھی آئے گی بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر گئے شکر جی خیریت جی مصویر بڑھ جی بہت زبردہ سر بیسکلی بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ ابھی ریسنلی ایک نیوز آئی ہے کہ تالیبان نے پاکستان کی گورنمنٹ کو شباز شریف کی گورنمنٹ کو چیلنج کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو کہ آپ کی حکومت وہ صحیح کام نہیں کر رہی جو پاکستان کے اندر افغانی موجود ہے ان کو زندگی کے صحیح فیسلٹس نہیں دے رہے آپ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آنے والے ٹائم کے اندر ہم آ کر پاکستان میں دوسری حکومت بنائیں گے تالیبان حکومت کیا سمجھتے ہو کہ تالیبان اس پر قائم ہو پائے گی جو تالیبان کی سوچ ہے وہ صحیح ہے یا نہیں اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگی جی وہ پاکستان کے مامے لگتے ہیں ہمارے بزرگوں نے خزاروں اور لاکھوں کروڑوں قربانی ہیں دیکھر یہ پاکستان بنایا ہم الحمدللہ بلکہ دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں جو انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی تو یہ مسلمان ہوگی یہ افغانیوں کا تو شروع سا ہی رویہ اس طرح ان کو لٹے رہے ہیں یہ تو آ کر لوٹ کر برید سگیر کو جاتے رہے ہیں کبھی نہیں انشاءاللہ ہوگا یہ ان کے ارادے کبھی پورے نہیں ہوں گے لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش تو کریں گے کہ جو اگر کوئی کمیہ وہ پوری کریں گے لیکن یہ والا اقدام نہ کرنے دیں گے اور نہ کبھی ہوگا بھی نہیں سر افغانستان ہمیشہ سے افغانستان کے طالبان ہمیشہ سے انڈیا کے سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں سر انڈیا کو انڈیا نے بہت زیادہ انویسمنٹ بھی کی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہم ایدے پاکستانی اور مسلمان ہم کرتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی ضروری لیکن اس طرح کی بات سالات کی ملے گی ایک اور کوششن سر بہت سارے طالبان بہت سارے طالبان اور افغان جو ہمارے پاک فوج ہے وہ بورڈر کے اندر سر روز ہمارے بورڈ شہید کر دیتے ہیں طالبان لڑکے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ ہم ہر مغاز کے اندر طالبان کی افغانستان کی کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ دے لیکن وہ ہمارے اگیسٹ کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کے لیے تو میں تجویز تو نہیں برحال دے سکتا لیکن یہ ہے کہ دعائی کر سکتا یہ بہت دیر سے فوج اور حکومت دونوں مل کے یہ کر رہے ہیں یہی تو یہ اصل بات یہ دیکھیں افسوس کی بات یہی ہے کہ اتنی دیر ہم ان سے مار کھانے کے باوجود ہم ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں صرف یہی کہ سب سے پہلے کہ مسلمان ہوں نے کہنا تھے پھر اس کے بعد انسانی ہوں نے کہنا تھے لیکن وہ زیادہ احسان فراموش ہے اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور پاکستان پر اپنی انشاءاللہ اپنی رحمت رکھے گا کوئی خطر نہیں بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے تینکیو سومن